اسلام علیکم ابھی میڈیا پر کچھ خبریں چل رہی تھی کہ کیپٹن سفدر کو کرونا ٹیسٹ جو ہے وہ اس کا پوسٹیف آیا یعنی کہ وہ کرونا کا پیشنٹ بن چکا ہے اور اس کو سلامباد منتقل کر کے اس کو ایک ہسپیٹل میں شفٹ کر دیا گیا ہے وہاں پر اس کو ایڈمٹ کر دیا گیا ہے یہ خبریں پاکستان کا تمام میڈیا چلا رہا ہے سوشل میڈیا پر چل رہی ہے ہر ویب سیٹ نے یہ خبر لکھ دی ہے سب اس پر بحث کر رہے ہیں کہ اب تو مریم نواز کو بھی کرونا ہو چکا ہے کیونکہ مریم نواز تو اس کے ساتھ ہی قیام پذیر تھی کیونکہ آپ سب کو پتا ہوگا کہ آج کل گلگت بلتستان میں الیکشن ہو رہے ہیں تو الیکشن کے حوالے سے وہاں پر جلسے جلوس ریلیا کارنر میٹنگز وغیرہ ہو رہے ہیں تو مریم سفدر اور کیپٹن سفدر دونوں وہاں پر موجود تھے تو میڈیا کی اس وقت سب سے بڑی ٹینشن اور پاکستانیوں کی سب سے بڑی اس وقت جو ٹینشن ہے آیا کہ کیپٹن سفدر کو تو کرونا ہو چکا ہے یا مریم نواز کو کرونا ہوا ہے یا نہیں ہوا یہ ہم سب کی اس وقت بہت بڑی ٹینشن بنی ہوئی ہے پاکستان کے تمام مسائل ایک طرف اور یہ مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بن چکا ہے مطلب کہ مسئلہ کشمیر سے بھی امپورٹنٹ مسئلہ اس وقت یہ ہے ہم پاکستانیوں کا اور بالخصوص پاکستان کے ان تمام اینکرز کا تمام میڈیا ہاؤسز کا کہ جناب مریم سفدر کو یا مریم نواز کو ان کو کرونا ہوا ہے یا نہیں ہوا خیر مریم نواز کا کرونا ٹیسٹ ہو چکا ہے ابھی تک اس کا ریزلٹ نہیں آیا جو کہ جو بھی چینل یہ خبر بریک کرے گا اس کے لیے انتہائی بڑی سعادت کی خبر ہوگی اور ایک بریکنگ نیوز ہوگی یہ ہمارے میڈیا کے حالات ہیں اصل میں یہ ویڈیو میں نے ان کے لیے نہیں بنائی ان کو کرونا ہو گیا ان کو ہو جاتا ہے خدا نہ خاصتہ اگر مریم نواز کو بھی ہو جاتا ہے تو ان کے لئے تو آسان سے کام ہے ہالیکاپٹر کرا لیں گے یہ جہاز پورا بک کرا لیں گے پیسے ہے دولت ہے سب کچھ ہے سورسز ہے تین بار ان کے والد حکومت کر چکے ہیں پاکستان پر تو ہر جگہ پر ان کے غلام بیٹھے ہوئے تو جہاز میں آ جائیں گے اسلامباد کے سب سے ٹاپ کے ہاسپٹل میں ایڈمیٹ ہو جائیں گے پاکستان کے ٹاپ کے ڈاکٹرز ان کا علاج کریں گے عزت کے ساتھ رکھیں گے ان کا خیال رکھا جائے گا اور اس کے بعد ان کا علاج شروع ہو کر ان کو بقاعدہ ڈسچارج کر دیا جائے گا مجھے فکر ہو رہی ہے ان تمام غریبوں کی جو گلگلت برستان میں عوام جو بیٹھے ہوئے ان کے جلسے جلوسوں میں جس طرح سے وہاں پر رش ہوتا ہے ہزار دو ہزار کئی پر پانچ ہزار کئی پر دس ہزار لوگ اکٹے ہوتے ہیں تو ان لوگوں کو اگر خدا نہ خاصتہ ہو جاتا ہے ان کے پاس تو اتنا ٹکٹ کے پیسے نہیں ہے کہ وہ جناب گلگت اسلام بات چھوڑے وہ پشاور آ سکے اتنے پیسے ان کے پاس نہیں ہے یہ اتنے بے رحم ہوتے ہیں یہ سیاستدان ہمارا یہ میڈیا کہ ان کو عوام کا خیال نہیں ہے عوام کا مرنا عوام کے کرونا ٹیسٹ کا پوزیٹف آنا ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی اس سے ان کی ریٹنگ اوپر ہو جائے گی اس سے یہ ہوگا کہ عمران خان پر تنقید کریں گے کہ جناب یہ عمران خان کی وجہ سے ان لوگوں کو کرونا ہو گیا جلسے کون کر رہا ہے بلاول بٹو جلسے کون کر رہی ہے مریم نواز اور الزام کس کو جائے گا عمران خان کو جائے گا کیونکہ عمران خان نے وہاں پر الیکشن کا اعلان کروایا الیکشن کی تاریخ دی جس کی وجہ سے ہم نے جلسے کیا اور ہمارے جلسوں کی وجہ سے عوام کو کرونا ہو گیا تو آپ لوگ ایک تھوڑا سا عقل کے ساتھ تھوڑا سا سوچ لے میں صرف گل کر بلچستان کے عوام کی بات نہیں کر رہا یہاں پر بھی جلسے ہو رہے پنجاب میں سند میں بلچستان میں کہ یہ جو لیڈرز ہوتے یہ سیاستدان ہوتے یہ ووٹ کے لیے آپ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے آپ کی جانوں کی قربانی دینا پڑے دے دیں گے یہ کوئی مسئلہ نہیں ان کو کیونکہ انہوں نے اقتدار میں آنا ہے اور اقتدار میں آ کر کیا ہوتا ہے آپ سب کو پتا ہے اقتدار سے پہلے تو بہت کچھ کہا جاتا ہے بہت سے وعدے کیے جاتے ہیں اور آپ سے قربانیاں مانگی جاتی ہے آپ کی جدو جہد چاہیے ہوتی ہے اور ہم عوام ہیں کہ جلسوں میں صرف دو تین گانے سننے کے لیے وہاں پر تھوڑا ماحول دیکھنے کے لیے اور کھانا شانا کھانے کے لیے وہاں پر پہنچ جاتے ہیں اصل میں کہتے ہیں نا کہ جس طرح کی عوام اسی طرح کا بادشاہ ان پر مسلط کیا جائے گا پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم عوام یہ ڈیزرف کرتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سیاستدانوں کے دل ان کے سینوں میں دل نہیں ہوتا یہ بڑے ظالم لوگ ہوتے ہیں ان سے بچے ان کے شر سے بچے اور خدارہ رش پر نہ جائے بالخصوص اس قسم کے جلسوں پر نہ جائے جہاں پر کیسز ہو رہے ہیں آج پاکستان میں ایک ہزار کیس ہو چکے ہیں میڈیا ان کو تب ہائلائٹ کرے گا جب دن میں ایک ہزار بندہ مرے گا پھر آپ لوگ کہیں گے کہ یہ بندہ تو سچ بوز رہا تھا ہے ہمارے ساتھ تو دھوکہ ہو گیا تو یہ کوئی دھوکہ نہیں ہے یہ کوئی امریکہ یہودیوں کی سادش نہیں ہے یہ ہمارے اپنوں کی سادش ہے ہماری اپنی غلطیاں ہیں جو اب ہمارے سامنے آئیں گی اور میں آپ کو بتا دوں گلگل پلچستان میں جو کمپینز چل رہی ہے الیکشن کے حوالے سے مہم ہو رہی ہے اس کے نتائج آنے سے پہلے الیکشن کے نتائج آنے سے پہلے آپ کو کرونا کے بہت سارے نتائج ملیں گے اور وہاں پر صحت کی اس وقت کیا صورتحال ہے اور عام پاکستانی کے لئے صحت کا پاکستان میں کیا نظام ہے وہ آپ سب لوگوں کو بہت اچھی طرح پتا ہے باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے میں دوبارہ بتا دوں میرے نزدیک مریم نواز اور کیپٹن سفدر کا کرونا ہونے سے بڑی خبر یہ عام عوام کی ایک فکر تھی یہ انفرمیشن پسند آتی ہے تو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں چینل کو سبسکائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہمارے ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائند آباد